بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہاں پر سب سے بڑی مجلس کا جو ہے وہ انتظام کیا جائے گا فی الحال تو یہ بند ہے لیکن کال تمام مومن اور مومنات کے لیے آزانی علی اکبر کے لیے یہ کھولی جائے گے آئے بسم اللہ آپ کو موچی کے جو انتظامات ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ موچی دروازہ کے لوگ کیسے آرٹ محرم کی رات کو شبہ شہور کی تیاری کرتے ہیں میں اسے موجود ہوں موچی دروازہ کے ایک اور قدیمی امام بارگاہ کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے جو گھاٹی بنی لیے یہ خاص کورکر زلزنا کے لیے بنائے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہر موچی دروازہ میں جتنے بھی گھر ہیں یا پھر جتنے بھی امام بارگاہ ہیں وہاں سے جو شبہ شہور کا جلوس نکلتا ہے وہ ہر گھر میں ہر امام بارگاہ میں لازمی جاتا ہے اس اسی لسبت سے ہر امام بارگا کے باہر یا پھر ان گھروں کے باہر زلزنا نے اندر جانا ہوتا ہے اس کے باہر یہ گھاٹی بنائی جاتی ہے تاکہ شبہ زلزنا آرام سے اندر جا سکے اور آرام سے باہر آسکے آپ میری بیک سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کل کے جلوس کے لیے ازانی علی اکبر کے لیے ابھی سے آگر بیٹھ گئے ہیں انہوں نے اپنے انتظامات جو ہیں وہ پہلے سے رکھ دی ہیں پانی ہو نیاز ہو لندر ہو کھانا ہو جو بھی ہو ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں یہاں پہ ایک دو دن پہلے ہی جو ہے وہ آشورہ کے جلوس کی تیاری کر لی جاتی ہے مومن اور مومن آت آ جاتے ہیں کیونکہ نو محرم کی رات کو جگہ ملنا بہت ہی مشکل ہے نو محرم کی رات کو موچی دروازہ کا ہر گھر ہر امام بارگاہ ظاہرین کے لیے کھلا رہتا ہے یعنی کہ ہر گھر امام بارگاہ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور موچی کے ہر ظاہر کے لیے وہ کھلا رہتا ہے آئیے بسم اللہ اس وقت میں موجود ہوں محلہ شیعہ میں جو کہ کل کے لیے ازانی علی اکبر کے لیے گڑ جانا جائے گا میری بیک سائٹ پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد شیعہ کشمیریہ موجود ہے جہاں پر ازانی علی اکبر بھی جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی صحیح ازانی علی اکبر کی تیاری جو ہے وہ کھو چکی ہے سرکھ ہو چکا ہے منار اور اسی منار کی آگے گلی میں جا کے ایک منار آتا ہے جہاں پر جناب زافر کا بھی پہلا ہے تو کوشش کریں گے کہ وہ بھی آپ کو دکھا سکیں اور اس وقت ہر امام بارگاہ جو ہے وہ کھلا ہوئے کہ جو لوگ دور سے آ رہے ہیں وہ آئیں امام بارگاہوں میں قیام کریں جیسے امام حسین علیہ السلام کے حرب میں بین الحرمین میں مسافر خانہ ہے اسی طرح موچی کے امام بارگاہوں میں بھی جو ہے وہ مسافر خانے موجود ہے جو دور دراز سے لوگ آتے ہیں وہ موچی کے امام بارگاہوں میں بھی جو ہیں وہ قیام کرتے ہیں اور کچھ لوگ وہ جو اپنی مرضی سے اپنے ساتھ اپنی چادریں اپنے جو ہیں وہ چٹائیں لے کر آتے ہیں اور اس طرح جسے جنگلیں ہیں ان کے پیچھے جو جگہیں موجود ہیں ایسی جگہوں پر قیام کرتے ہیں سیحال جو میں نے آپ کو پہلے پیچھے دکھائی دی وہاں میں نے آپ کو دکھا دیا کہ کچھ لیڈیز تھیں تو پردے کی وجہ سے من کا چہرہ تو نہیں دکھا سکتی لیکن وہ وہاں پر قیام پذیر تھی ساتھ ان کے جو تھے وہ جنس بھی تھے اور اسی طرح ایسی جگہوں پر وہ قیام کرتے ہیں امام بارگاہوں میں بھی اور امام بارگاہ سے بائر بھی کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ کل اور پرسوں موچی میں جگہ ملنا بہت ہی مشکل ہے آئیے بسم اللہ یہ ایک اور امام بارگاہ ہے اس کے باہر بھی ویسی گھاٹی بنائے گئے ہیں جیسے پیچھے امام بارگاہ کے باہر تھی تاکہ شبیہ زلجنہ بے پل آرام سے آ سکے اور جا سکے ایسے ہر امام بارگاہ اور ہر گھر کے بارے جس گھر میں جلوس جائے گا اس کے باہر یہ گھاٹی موجود ہے یہ بھی یہاں کی تاریخی ہے جیسے تاریخی امام بارگاہ ہیں یہ بھی یہاں کی روایت ہے کہ شبیہ زلجنہ کی آسانی کے لیے ان کا راستہ بنایا جاتا ہے اس وقت میں موجود ہوں سبیل امام حسین علیہ السلام پر جو کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دو سو سال پرانی ہیں اس سبیل کے جو بانیان ہیں وہ میرے ساتھ مہارم علی ان سے پوچھتے ہیں کتنی قدیمی اور کتنی پرانی ہے اور ان کے دادا پر دادا کے دور کی کیونکہ وہ جو آپ سامنے پچھر دیکھتے ہیں وہ ان کے دادا کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے دادا کے یعنی کہ ان کے دادا پر دادا جو ہیں وہ اس سبیل کو لگاتے آئے ہیں ان کے مطابق ان کے پر دادا کے پچھر نہیں ملی اس لئے انہوں نے دادا کی جو پچھر ہے وہ ایک یادگاری کے لیے یہاں پر نصب کی بھی ہے آئے پوچھتے ہیں ان سے کہ کتنی قدیمی اور کتنی پرانی ہے جی بسم اللہ یہ ہماری چھویل ہے یہ دو سو سال پرانی ہے یہ ہمارے شہر سے دادا سے چلتی آ رہی ہے تو اس لحاظ سے آپ کی میں یہ ہے کہ یہ ہماری چوتھی بری آ رہی ہے اچھویل کے دوران آگے ماشاءاللہ خیر سے میرے والد صاحب ہیں وہ ضروری فوقے میں ہیں تو ان کو میں نے گھر پہ میں نے لکھاوا ہے اس جتنی بھی اچھویل کی ذمہ داری ہے میں خود میں نے اٹھائی ہوئی ہے یہ ماشاءاللہ یہ کم حرمت سے چار نال سے لے کے اچھویل کے بعد دس محرمتی کا یہ چھویل رہتی ہے پھر اس کے بعد ہم یہ چھویل کو اتمام کرنے کے لیے پھر سوہم کے بعد محلس پہ ہم یہ چھویل کو ویدیا کر دیتے ہیں جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ بارہ محرم کو مالا حسین علیہ السلام کے سوہم کے بعد اس کو جو ہے وہ ویدیا کر دیا جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو چوبیس گھنٹے پانی ملے گا کوئی چیز کسی بھی چیز کی آپ کو کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے آپ پانی کی بودلیں بھروایا ہیں یا پھر جو مرضی کریں یہاں پر کچھ بھی نہیں لیا جائے گا آپ سے بسکر اللہ آگے چلتے ہیں جی تو اس وقت میں موجود ہوں امام بارگاہ باقیر علی بڑھ کے بائے میں جس جگہ پر موجود ہوں میرے چاروں اعتراف میں امام بارگاہ ہے میری اس سائیڈ پہ باب حسن ہے میرے بلکل سامنے بابل مراد ہیں میری اس سائیڈ پہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ بابل حسن ہے میری اس سامنے میری جو ہے بلستان محمد ہے بلستان محمد کے بارے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی گھاٹی بنائی گئی ہے یہاں زیارت میں بھی اندر جانا ہے یہاں سے بھی گھاٹی بنائی گئی ہے زیارت کے لیے میں اس وقت چاروں اعتراف میں موجود ہوں امام بارگاہ ہے یہاں پر آٹھ محرم کی رات ہے یہاں پر اتنا سکون ہے کہ یہاں پر ایسے لگ رہا ہے کہ شاید چریہ بھی پنک نہیں مار سکتی لیکن جب کل شبہ آشور کے دن آپ لوگ یہاں پر آئیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پر ایک چینٹی کے چلنے کی بھی جو ہے وہ جگہ آپ لوگوں کو نہیں ملے گی کیونکہ کل شبہ آشور ہے میں اس جگہ میں موجود ہوں جہاں سے بابل حواہد سامنے ہے بابل حواہد سے ہوکتا ہوا جلوس بلستان محمد میں جائے گا اور اس کے بعد ڈاکی ڈلی کے امام بارگاہ میں اور پھر بلکل سیدھا جائے گا اور پھر چوک نواب صاحب میں ہوتا ہوا اور اپنی روایت میں کھدیمی راستہ سے ہوتا ہوا اپنے باقی امام بارگاہ ہوتی جانے کی جائے گا میرا آشورہ کے حساب سے ایک چھوٹا سا پرگام آپ لوگوں کو دیکھیں چلوں کہ کل شبہ آشورہ ہے کوشش کریں کہ اس کو ہموشی کے ساتھ گزاریں گریہ زاری میں گزاریں عبادت میں گزاریں ایسی چیز نہ بنائیں گا کہ جس سے اہلے بیت کے دل کو تکلیف پہنچے اپنے بچوں کو ازادار بنائیں اپنے بڑوں کو بزرگوں کو ان کو ایسی ٹریٹ کریں کہ وہ انہیں پتا چلے کہ ہمارے بڑوں نے اور ہمیں اہلے بیت کی جانب سے کیا پیغام ملا ہے کل شبہ آشور ہے کل وہ دن ہے جس دن کا ہم کئی عرصے سے انتظار کرتے ہیں محرم کا کہ ہمیں شبہ آشور کا دن دیکھنا نصیب ہو ہماری ہر سال یہی دعا ہوتی ہے یا اللہ ہمیں شبہ آشور کے بعد شہادت نصیب کرنا یا ہمیں مرنا نصیب کرنا ہم شبہ آشور دیکھ کر جائیں یا صبح آشور دیکھ کر جائیں تو کل کے لیے یہی ہے کہ آج کل سات محرم سے پانی بند ہیں مولا حسین کی پورے کنبے بھر وہ پیاسے بھی ہیں وہ بوکھے بھی ہیں لیکن وہ اللہ کی رضا میں راضی ہیں ہمیں جو شبہ آشور ہے یا صبح آشور ہے یا جو آشورہ کا دن ہے امام حسین علیہ السلام کا جب سبق حاصل ہوتا ہے وہ ہے مولا حسین علیہ السلام نے خدا کی رضا میں راضی ہو کر ہمیں یہ سکھایا کہ صبر بہت بڑی چیز ہے اگر امام حسین علیہ السلام چاہتے تو کیا نہیں ہو سکتا تھا جن کے نانا کل کائنات کے وارث ہوں جو خود کل کائنات کے وارث ہوں جن کے لیے کائنات خلق کی جائے آل محمد ہوں محمد کے گھرانے سے ہوں کیا وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے کیا وہ اپنے لیے پانی نہیں منگوا سکتے تھے نیرے فورات سے پانی لانا ان کے لیے مشکل نہیں تھا لیکن کیا کہ خدا کی رضا میں راضی تھے مولا حسین نے عباس جیسا بائی بھی دیا اکبر جیسا بیٹا بھی دیا کاسن جیسا بھتیجہ بھی دیا اسغر جیسا بیٹا بھی دیا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ جیسی بیٹی بھی شہادت کے نظر آنے میں انہوں نے پیش کر دی اور بی بی کی شہادت بھی جو ہے وہ زندان میں ہو گئی ہماری تو ہمیں سیدزادیوں کی طرف سے سبق ملتا ہے کہ اپنے حق کے لیے آپ کو لڑنا ہے صبر کرنا ہے صبر سے کام لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صبر پر رہتے ہوئے اپنے حق کے لیے لڑنا ہے مولا حسین علیہ السلام نے کربلا فتح کی ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہہ نے اور باقی بی بیوں نے شام فتح کی ہے آج کا یہی پیغام ہے کہ شبہ آشور کو سادگی کے ساتھ منایا جائے جو ہماری فقہ میں ہیں وہ بہتر جانتے ہیں اور جو ہمارے فقہ میں نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ شبہ آشور کو اور آشورہ کے دن کو سادگی سے منایا جائے ہموشی سے منایا جائے عبادت اور گریہ زاری کے ساتھ منایا جائے شبہ آشور کے جو عمال ہمیں لازک پچھر آپ لوگوں کو بتا دوں گی کوشش کی جگہ کہ اب شبہ اشور کے عمال بھی کریں جس میں زیارت وارثہ ہے زیارت ناہیہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام ہے زیارت عب الفضل لباس ہے زیارت بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہے نوافل ہیں تسبیعات ہیں آپ وہ سب کریں اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک تسبیح ہے کہ اللہم اعلان قتلت الحسین ابن علی ابن عبی طالب کوشش کیجئے گا کہ جتنی یہ تسبیح ہو سکے نکالی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والے پر لانت ہو کیونکہ جو نبی کے نواسے کو قتل کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے وہ بالکل بھی مسلمان نہیں ہو سکتے ایک چھوٹی سی کاوش تھی کہ آپ کو آٹھ پہرم کی رات کو جو ہے یہ موچی دروازہ دکھایا جائے اور اندر سے دکھایا جائے کہ بھئی کیا حالات ہیں فی الحال دو گھنٹے پہلے بہت گہمہ گہمی تھی لیکن اس وقت بالکل پر سکون طریقہ ہے اور پر سکون طریقے سے ان لوگ یہاں سے آ جا سکتے ہیں کوئی یہاں بھی پابندی نہیں ہے کسی قسم کی بھی لیکن کل جب آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ لوگ کو یہاں پر ایک پاؤں رکھنے کی جگہ بھی بڑی مشکل سے ملے گی وہ حجوم وہ رش وہ آلی نبی اور آلاد علی کے ماننے والے اس موچی دروازہ میں کیسے سماتے ہیں یہ یا خدا جانتا ہے یا آلی محمد جانتے ہیں کسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے لاسٹ میں جاتے ہوئے ایک شیر کہوں گی قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد مولا حسین علیہ السلام نے اور ان کی آل اولاد نے ان کے بہن بھائیوں نے ان کے اصحاب نے ہمارے لئے دینِ محمد بچایا ہے اور ہمیں ان کے لئے قائم کے آنے تک اور قائم کے بعد بھی اور قائم کے آنے کے بعد بھی قائم کے ساتھ مل کر اس عزداری کو قائم اور دائم رکھنا ہے والسلام یا علیہ السلام